اللہ اسلام علیکم what is up youtube میرا نام ہے ابراہیم اور آج یہ سانگ کے اوپر ریاکٹ کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے رات دن مجھے پتہ اس کو کافی ٹائم ہو گیا تین ایک سال ہو گیا لیکن میں وہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا ریکمینڈیشن میں آیا تھا کہ کہنا میں منور فاروقی ریاکٹنگ ٹو رات دن نا تو وہ میں نے دیکھی نہیں میں نے کہا اس کے اوپر ریاکٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے ریاکٹن جانرم نائے ہوئے سال دو سال ہوئے یعنی کہ میں نے اتنے بھی پرانے گانے ویسے بھی نہیں سنے ہوئے تو ابھی رات دن کے اوپر ریاکٹ کروں گا بعد میں کیا بتا اسرت کے اوپر کروں پہلے دیکھتے ہیں یہ سانگ کیسا ہے منور فاروقی نے آگر بھائی کیا تو ریاکٹ آر لائی ہونے جا رہا ہے اور عظیم علیم آر کے یعنی کہ یار ایک ایسا آرٹسٹ ہے نا یار جس کو سن کے یار بندہ کہتا ہے کہ واقعی یار یا اگلا بندہ دل سے بات کر رہا ہے سمجھ رہو نا لوگ جیسے کہ اکثر سیلیبرٹیز ہوتے ہیں یا وہ ولوگرز اس کو کہہ لو یعنی کہ وہ روز ویڈیوز ویڈیو کے اوپر ویڈیو ڈالتے ہیں نا تو یعنی کہ وہ پیسوں کے لیے ایک لیاسے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو بندہ اپنے دل سے کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ میسٹر بیسٹ ہوگے مہینے میں ایک آ رہی ہوگی یا دو مہینوں میں ایک دو ویڈیوز آ رہی ہوں گی سمجھو کیری مناٹی کو دیکھ لو تین مہینے میں دو مہینے میں یعنی کہ یہ لوگ پیشن پھولو کا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس طرح علیم آر کے کب یہی سین ہے بھائی یہ اپنے دل سے نکالتا ہے گانے پیسوں کے لیے ایتھنگس ہو نہیں کرتا لیکن پیسہ یعنی کہ ساتھ ساتھ ہی ہے روکھوں گا بہت اگر مجھے لائنیں اچھی لگی تو مائن نہ کرنا رات دن لگے جینے کہیں چار دن ساتھ دن میری راتیں گزریہ بین رات دن بیٹھا ایک ہی خیال میں کہ کیسے گھر چلاتے ہوں گے بیٹے یہاں باپ بین چولے چلتے نہیں ہیں بچے سکولے پڑتے نہیں ہیں سب کچھ یادے بیٹا کچھ بھی یہاں پھولے نہیں ہیں کیوں مارا گھ بھائی بھائی شروع کی لائنیں سن لو بھائی رات دن میں یہ سوچتا ہوں کہ بچے کس تھا یعنی کہ باپ کے بین پیسے کھماتے ہوں گے چولے جلتے نہیں ہیں بچے یہاں سکول نہیں جاتا بھائی یہ تو خوبصورتی ہے بھائی پاکستانی آرٹس کی مہن چولے چلتے نہیں ہیں بچے سکولے پڑتے نہیں ہیں سب کچھ یادے بیٹا کچھ بھی یہاں بھولے نہیں ہیں کیوں مارا گیا لڑکا صبح صبح ٹریک پہ باپ کو اس دن پتا چلا بیٹا گلت ٹریک پہ پہلے ہوش کا تھا تربیت میں کیوں کمی چھوڑی تربیت میں کمی چھوڑی ٹرگر دبا بنی بوری جی رہے مسلحت میں کس کو کس کی فکر اب تیرا گواہ تیرا چمچا میرا گواہ میرا رب میں نے دیکھا سب میں گھڑ گھڑ کے جی رہا تو ڈھائی سال سے محلے میں چھپ چھپ کے پی رہا ہوش پکڑ بیٹا ہوش پکڑ ہاں ایک منٹ چاندنی تو اگلے منٹ یہاں کبر واقعی ایک منٹ چاندنی تو اگلے منٹ یہاں کبر اچھا کچھ لوگ یعنی کہ سوچتے نا جیسے کہ آپ کو میں کس سب تاؤں اگر کوئی یعنی کہ کے پوپ فین ہے تو یعنی کہ میں سے وہ نہ کرنا کہ بھائی تم نے کیا کہا دیا یہ وہ یعنی کہ اگر آپ ان کے گانے وغیرہ سنو they are living in fantasy man ان کے دنیا بہت پیاری ان کے اگر آپ سیزن وغیرہ دیکھ لو دیکھ لو کہ دنیا بہت حسین ہے یعنی کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن برعکس یعنی کہ on other hand بھائی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کوئی ایپن ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے بندے کو ریٹی رہنا چاہیے بندہ اپنی طرح سے سوچتا ہے زنگی سمودھ جا رہی ہے بھائی سمودھ نہیں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے یہ نہیں میں کسی کوئی ڈرارہ لیکن اقیقت ہے ایک منٹ جاننی تو اگلے منٹ یہاں کبر تو بے خبر بیٹا پڑوسیوں کے فاکوں سے تو بے خبر بیٹا ناکو کیوں ناکو سے چار ایک تو میں بار بار روک رہوں کہ وہ کہہ رہے کہ بھائی تو بے خبر یعنی کہ پڑوسیوں کے کیا کہتے ہیں فاکوں سے یعنی کہ فاکے یعنی کہ تیرے پروسی یعنی کہ بھوکھے سو رہے ہیں تو اس چیز سے یعنی کہ بے خبر تجھے پتہ ہی نہیں اکثر یعنی کہ آپ سو سائٹیز وغیرہ میں دیکھ لیں کہ ساتھ والے گھر میں مرابہ ہوتا ہے ساتھ والے نہیں آرہے ہوتے یعنی کہ فکر ہی نہیں ہوتی ہے یو سے کے بارے میں یعنی کہ کوئی بھی یعنی کہ سوچ بچار نہیں ہوتا بھائی اور واقعی آنکھوں میں پانی میرے ہوتوں سے زہر ہوتے آنکھوں میں پانی میرے ہوتوں سے زہر ہوتے بھائی یعنی کہ اس کے لیرکس واقعی آنکھوں میں پانی میرے ہوتوں سے ہی زہر ہوتے یہ مجھ سے پوچھے تیری زندگی میں گم نہیں ہے گم نہیں ہوتے تو کیا اس درجے کے شائر ہوتے آئے 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 اختہ لعبہ بھائی اگر گم نہیں ہوتے تو اس لیبل کے شائر ہوتے ڈیم مین مجھ سے پوچھے تیری زندگی میں گم نہیں ہے گم نہیں ہوتے تو کیا اس درجے کے شائر ہوتے آہ مجھ میں پھس مت میں تھک چکا ہوں بات چیت سے فرانٹ پہ آئے گا جو بیٹھتا تھا لاس سیٹ پہ آہ تھوڑا ٹائم تو نے سنانی کیا لڑکے میں نکل جاؤں گا آگے تو فسا رہے گا ہار چیت میں آہ بیٹا ادھر صرف کام آتی سمجھ داری کھا کے ٹھو کر سو میں نے سیکھ لیتی دنیا داری آجانے دے تجھے کیا ہی کروں گم زدہ سن جا کے حسرت اگر میرے بارے کم پتا ابھی سے تھگ گیا ہوں دنیا اچھا سن جا کے حسرت اگر میرے بارے میں کم پتا جس کے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ ریاکٹ کروں گا میں اس کے بعد حسرت ہی اپنا انڈی کا گانا ہے اوکے اس کے اوپر کرنا پڑے گا اگر اس گانے کو شورٹ آؤٹ ملے اس گانے میں تُنے سے دیکھی ہم نے پالی ہے یہ رمز جانی تجھ میں نہیں سمجھ جانی ہاں تھوڑا بڑا ہو جا دکھائی ہو پیسے اپنے پیروں پہ جب کھڑا ہوگا قسم سے رات دن میں اپنا نہیں سوچتا رات دن میں قسم سے گھر کا ہی سوچتا میں خود بھی نہیں جانتا میں کیوں اتنا سوچتا میں آمدنی پیش شاید سالوں سے بوش تھا راستے کٹھنتے ہم ہاتھ سے بھی گنتے خاصلے نہ ہو تو ہم کرتے تھے منتے کیسے وہ دن تھے آس اب مجھے یاد ہے پہلے کے مقابلے زیادہ برباد ہے کیسی یہ آس ہے جو پوری نہیں ہوتی کیسے دن ہے کہ پہلے کے پہلے کے لیے آس ہے یعنی کہ اب زیادہ برباد ہے واقعی مین ٹائم ٹائم کی بات ہوتی ہے بندہ یعنی کہ کبھی اتنا اچھا وقت اس کے اوپر گزارا ہوتا ہے یعنی کہ اس کو گرپ نہیں کرتا یعنی کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا لیکن جب وہی ٹائم اس سے گزر جاتا ہے بندہ اس کے بارے میں بیٹھ کی سوچتا ہے کہ یار کاش اس ٹائم یہ کر لیتا اس ٹائم یہ کر لیتا وہ کر لیتا لیکن بھائی واقع واپس نہیں آنے والا یاد ہے پہلے کے مقابلے زیادہ برباد ہے کیسی یہ آس ہے جو پوری نہیں ہوتی سیکھتے نہیں کچھ اگر دوری نہیں ہوتی میں تحجد میں گرتا ہوں سجدے میں روز اس کے در پہ کوئی خواہش یا دوری نہیں ہوتی فیکس 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 کہہ رہا ہے میں تحجد میں اٹھتا ہوں وہ یعنی کہ دعا کرنے کے لیے کیونکہ کوئی دعا یعنی کہ دوری نہیں رہتی بھائی تحجد بہت لازمی چیز بہت لازمی چیز اکثر لوگوں نہ نصیب ہی نہیں ہوتی تحجد جو مسلم ہیں وہ سمجھ جائیں گے میری بات کو کہ نہ آپ کو نصیب ہی نہیں ہوگی بہت کیونکہ جس بندے سے اللہ نراض ہوتا ہے اللہ اس کو عبادت سے دور کرتے تھا سچی جو بات ہے اور مین چیز کے اس کو تحجد نصیب نہیں ہوتی ترجت کے لیے یعنی کہ سونا پڑتا ہے بیچ میں تھوڑی دے تو اکثر لوگ سوتے ہی پانچ پانچ چھے بجے صبح مجھے آسو ملے ہیں ستارے نہیں تجھے لگتا ہے سب کچھ بتا چکا میں میں نے کاغس پہ گم تو اتارے ہی نہیں آخری لائن بڑی سیکسی تھی تجھے لگتا ہے یعنی کہ سب کچھ میں بتا چکا لیکن میں نے کاغس پہ گم اتارے ہی نہیں یار علیم آر کے یعنی کہ بھئی بہت عالی یعنی کہ سمجھنا اس بندے کو سنو نا تو بندہ بھئی ایک فیلم میں آ جاتا ہے بھئی یہ باتیں تیرے کو کس طرح پتا ہے یعنی کہ یہ ساری باتیں تو ہمیں بتاتی سمجھ جو اس وقتوں سے ان چیزوں سے ہم گزر رہے تھے تو how did you knew it man اور واقعی یار دنیا نا یعنی کہ اللہ قسم کی ہوتی ہے کچھ لوگ اتنے امیر ہوتے ہیں وہ اس لیول کے امیر ہوتے ہیں تم لاکھ نہیں بتا کہ غریب لوگ بھی اگزیسزٹ کرتے ہیں یقین باناتی بائیک پہ وہ کبھی نہیں بہتے ہوتے تھے آپ جانسiin میری بات کو مزاق سمجھ رہے ہوگے لیکن یاد رکھنا کہ کچھ لوگ اتنے امیر ہوتے ہیں ان کے بچے اتنے امیر ہوتا ہیں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں اور کچھ لوگ یعنی کہ بڑے برے وقتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا اسی ہے اسلام میں بھی ہے کہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو دیکھا کرو یعنی کہ سمجھو کوئی اگر کسی مشکل میں اگر زیادہ نہیں تھوڑی سی سپورٹ اگر روٹی نہیں کھا سکتا کوئی تو واقعی یار بہت آلہ یار علیم آر کے مہن یعنی کہ آنکھیں کھولنے والے گانے ہوتے ہیں بھئی سچی جو بات ہے بھئی آنکھیں کھول دی بھئی اس لیول کا یعنی یہ سمجھو بہت آلہ سانگ تھا باقی آپ کو کیسا لگا میرا رییکشن اگر رییکشن اچھا لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں یہ سانگ بھی جا کے سنیں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ ابھی بھی نو منٹ کی ویڈیو ہی ہے